ملتانی مزفرگر محمود کوٹ کے قریب دو بیرنوں میں خوفناک ترسادوں حادثے کے باعث سات افراد جامحہت آٹھ مریض بی ایچ کیوں میں زیر علاج جبکہ انیس شدید زخمیوں کو نسطر اسپتال منتقل کر دیا جا میاں والی ٹی پی ستاسی سے بلا مقابلہ منتقل ہونے والے ایم پی اے کی ٹیرے پر جشت کارکنوں کی طرف سے ریلیوں کی صورت میں مبارک بات دینے کا سلسلہ جان رحیم ارخان میں پرسٹیئر کی طالبات سراپاہ سجاج پرسٹیئر کا ریزلٹ ماننے سے انکار کہتی ہیں بہاولپور بوٹ نے پرسٹیئر کے پیپر صحیح چیک نہیں کیے ستر فیصد طلبہ کو فیل کر دیا گیا سادک آباد سے بری خبر مال برادر ٹرین ولہار سٹیشن پر پٹڑی سے اتر گئی ولہار سٹیشن پر کراچی جانے والی لائن بند عوام ایکسپریکس کو سادک آباد سٹیشن پر روکنے کے بعد لوپ لائن سے پاس کیا گیا میہوالی میں رکھی موڑ کے قریب دو آئل ٹینکر کی ٹکر اوورٹیکنگ کر تھا آئل ٹینکر الگ گیا ٹینکر میں ساٹھ ہزار لیٹر پیٹرول موجود ریسکیو ورمن ٹوٹو کی طرف سے آپریشن جاری محاولپور میں محکمہ صحت کی جانب سے بارہ روزہ خسرہ مہم کی افتتاہی تقریب جی سی محمد عیوب سمیت چیف اگزیکٹیف ہیلس اور محکمہ صحت کے افسران کی شرکت ادھر مظفرگر میں بھی محکمہ صحت کی طرف سے خسرہ مہم کا آغاز ذرا بھر میں بچوں کو انجیکشن لگانے کے لیے کل چھ سو تین تیس ٹی میں تشکیل موسم زرما کا آغاز ہائی کورٹ اور ماں تحت عدالتوں کے اوقات کار تبدیل دفاتے کا وقت صبح آٹھ سے تین بجے تک مقرد نئی عدالتی اوقات کار کا اطلاق پندرہ اکتوبر سے ہوگا چیف جسٹس نے منجوری دی اور ملتان میں انٹر لاسال سپورس میٹ کے دوسرے روز کھیلوں کے مقابلے جاری ملتان اور فیصل آباد کے درمیان فوٹوال اور ٹیبل ڈینس کا دلچسٹ ٹاک را طلبہ کا جو شکر روش دید دی پاکستان ائر پورس سے مول جبان کی خصوصی سرکت